اللہو 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 مادن الاسرار کتاب کا نام ہے اور صاحب کتاب نے ان چار باتوں کو ذکر کیا ہے اس اعتبار سے اس سینیریو کے اندر کیا لکھتے ہیں مادن الاسرار صاحب مادن الاسرار وہ یہ لکھتے ہیں کہ بنتِ اسد صلی اللہ علیہ وآلہ جو پشتِ کعبہ کی طرف سے تشریف لے گئی یہ جو اللہ نے قانون بتایا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا چاہو تو دروازے سے آؤ گھر کی پشت سے آنے کی کوشش نہ کرو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں کہ جو گھر کے مقین نہ ہو کہ جو صاحب خانہ نہ ہو علی ابن ابی طالب تو صاحب بیعت ہیں یہ گھر ان کا ہے جہاں سے مرضی تشریف لے آئیں یہ ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ کہ میں نے مہمان بنایا تھا قرآن میں نے نازل کیا قانون میں نے بنایا شریعت میں نے نازل کی کعبہ میں نے خلق کروایا کعبہ میں نے تعمیر کروایا تو میں نے ہی مہمان بنایا نا بنتِ اسد کو جب میں نے بنتِ اسد کو مہمان بنایا ہم اور آپ جب کسی کو مہمان بناتے ہیں تو کیا خیار رکھتے ہیں کہ اسے کم سے کم زہمت ہو بی بی مسجد الحرام میں جہاں سے داخل ہوئی تھی کعبہ کی چار دیواروں میں سے وہ دیوار بی بی کے سامنے پڑی تھی کہ جہاں پر دربنا پروردگارِ عالم نے چاہا کہ سب سے قریبی ترین راستے سے میں اپنے مہمان کو اپنے گھر کے اندر دعوت دے دوں لہٰذا ادر وہاں پر در نہیں تھا تو خدا نے بی بی کو زہمت نہیں دی کہا کہ اگر یہاں در نہ ہوا اے بی بی بنتِ اسد تو کیا ہوا میں یہاں آپ کے لئے دیوار میں در بنا دوں گا اور اس کے بعد دیوار میں در بنا اچھا ایک بار دیوارِ کعبہ شک نہیں ہوئی ہے دو بار دیوارِ کعبہ شک ہوئی ہے شک ہوئی ہے بی بی اندر تشریف لے گئی اتنی جگہ ہوئی ہے اب یہ بھی آپ سن لیجے تاریخ کی حقیقت ہے کہ دیوار جب شک ہوئی ہے کعبہ کی تو اتنی جگہ بنی تھی کہ ایک فرد داخل ہو سکے اور اس کے بعد بی بی اندر داخل ہو گئی دیکھنے والوں نے دیکھا جنابے ابنِ عباس سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور بی بی اندر داخل ہوئی تین دن بی بی اندر رہی دیوار پھر سے شک ہوئی تین دن تک تعلیٰ کھولنے کی کوشش کرتے رہے تعلیٰ نہ کھولا ابنِ عباس سمجھ گئی یہ حکمِ خدا ہے یہ مرضیِ خدا ہے یہ عمرِ الٰہی ہے اس میں ہمارا دخل نہیں ہے اور اس کے بعد جب تین دن گزرے ہیں بی 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 بنتِ اصر کو باہر آنا ہے تو پھر سے دیوار شک ہوئی اس کے معنی یہ ہوئے کہ بعد میں بہت سنے اکار تھا کہ جب دیوار شک ہوئی اور بی بی اندر گئی تو ہم نے تو نہیں دیکھا ضرور تعلیٰ کھولا ہوگا کیونکہ آپ ہی کا تو خاندان ہے کہ جن کے پاس کعبے کے دروازے اور کعبے کی تعلیٰ کی چابیاں ہیں آپ نے خود ہی کھول کر اندر داخل کروا دیا ہوگا تو سوال کرنے والوں کے جواب پر یہ بات پیش کی جائے گی کہ آپ نے اگر بی بی کو اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھی مسئلہ نہیں تھا جب بی بی کعبے سے باہر آ رہی تھی تب تو سارا کا سارا مکہ جمع ہو چکا تھا اور اس کے بعد کیا ہے صاحبِ مادن الاسرار کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے علی کو کعبے کے اندر پیدا کیا جیسے کعبے کے اندر پروردگارِ عالم نے علی کو اتارا علی کی بلادت جیسے کعبے میں ہوئی جیسے پروردگارِ عالم نے علی کو کعبے میں رکھا ویسے ہی قلب المؤمنِ عرشاللہ قلب المؤمنِ قعبتاللہ جو قعبے حقیقی ہے نا وہ مومن کا دل ہے جیسے اللہ نے دنیا کے قعبے میں علی کو بھیجا ویسے ہی کوئی مومن بن جائے خدا خود بخود علی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے اور پھر کسی نے اعتراض کیا کہا کہ بھئی یہ تو اتفاق ہو گیا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک اتفاق ہو گیا ہوگا اگر اتفاق ہو گیا ہوگا تو کیا بی بی کا ولادت کے وقت کے قریب آنے پر دیوارِ قعبہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ بھی اتفاق تھا دعا کے قبول ہو جانے پر دیوار کا شک ہونا یہ بھی اتفاق تھا بی بی جب اندر تشریف لے گئی اور دیوار بند ہو گئی یہ بھی اتفاق تھا بی بی ایک دو دن نہیں تین دن قعبے کے جوف کے اندر قیام پذیر رہی یہ بھی کوئی اتفاق تھا تین دن تک جنت سے میوے آتے رہے یہ بھی کوئی اتفاق تھا نہ ماں کو کچھ نقصان ہوا نہ بیٹے کو کچھ نقصان ہوا کیا یہ بھی اتفاق تھا تین دن کے گزرنے کے بعد دیوارِ قعبہ پھر سے شک ہوئی بی بی بنتِ حسد باہر آئیں کیا یہ بھی اتفاق تھا اس کے بعد بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا جب بیٹا رسالت ماں کی گود میں آیا ہے جب نبوت کے سورج کی کرنے امامت کے پھول پر پڑی ہے حلی نے آنکھوں کو کھول دیا کیا یہ بھی اتفاق تھا